دوستوں ایپیل دوزار چوبیس کا پہلا میچ سی ایس کے اور آر سی بی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا اس میچ کی خاص بات سی ایس کے ٹیم کی قیادت تھی جو ایم ایس دونی کے کھیلنے کے باوجود اس دفعہ ریتو راج کا رہے تھے جو کرکٹ کے ہر فین کے لیے شاکنگ تھا لیکن نیوز سے پتا چلا ہے کہ مائی کی رضا مندی سے ہی ریتو راج کو سی ایس کے کا کپتان بنایا گیا تاکہ وہ اس سال مائی کی مجودگی میں خود کو نکار سکیں کیونکہ مائی کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے سیزن میں وہ آئی پیل سے ریٹائر ہو جائیں گے تو اس لیے سی ایس کے کی انتظامیہ نے مائی کے تجربے سے مستفید ہونے کے لیے انتہائی بڑا قدم اٹھایا اور سی ایس کے کی قیادت ریتو راج کو سونپ دی اور پہلے ہی میچ میں ریتو راج کی قیادت میں سی ایس کے کی ٹیم نے آر سی بی کو بری طرح شکل سے دو چار کیا اور ہمیں اس میچ میں برپور طریقے سے مائی نے ریتو راج کی ہیلپ کرتے بھی نظر آئے پوسٹ میچ کانفرنس میں ریتو راج کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس مائی بھائی موجود تھے پورے میچ میں کوئی بھی دباؤ محسوس نہیں ہوا اور جہاں بھی مجھے لگا تو میں نے مائی بھائی سے برپور طریقے سے مشورہ بھی لیا اور ہم نے مائی بھائی کے تجربے سے حریف ٹیم کو اپنی گرفت میں لے کر میچ اپنے نام کر لیا تھا اور مجھے اس ٹار میٹ میں مائی بھائی سے بہت کچھ سکھنے کو ملے گا دوستو اگر آپ بھی ایم ایس دونی کے فین ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولئے گا